ریگولیشن آف ٹون اینڈ پوشچر ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے لیتے ہیں کمپلیٹ اور آپ کو اگر اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ جرور کریں کہ بتائیں کمنٹ میں بتائیں اچھی لگی بری لگی یا پھر کچھ صدار مگر میں کر سکوں تو اس ٹوپک کو میں ایزلی آپ کو بتاؤں گا گارنٹی لیتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ ٹوپک ہنڈرڈ پرسنٹ کلیر ہو جائے گا اس میں دو ٹرکس بھی بتاؤں گا جس سے یہ ٹوپک پورا کلیر ہو جائے پوشچر کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ لیولز ہوتے ہیں نروس سسٹم میں لویسٹ لیول پہ سپائنل کورڈ ہے اور ہائیر لیول پہ ہوتے ہیں میڈولا پونس کی نیوکلیائی اور بلبر لیول جو سپائنل کورڈ ہے وہ لوکل ریفلیکسز دیتا ہے جس سے کی مسل ٹون مینٹین رہتی ہے ہائیر لیول پہ جو یہ میڈولا پونس میں نیوکلیائی اور بلبر لیول وہ انٹی گریوٹی مسلز کی ٹون کو انہینس کرتے ہیں انٹی گریوٹی مسلز کونسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان میں کارکر کونٹریکشن ہوگا تو ہم کھڑے ہو جائیں گے اپنے پیروں پہ ہمارا پوشچر مینٹین کرنے کے لیے امپورٹینٹ ہوتی ہیں یہ میڈولا پونس میڈ برین یلو والا ہے ویسٹیبولر نیوکلیائی اوپر پونس میں ہے پونٹائن ریٹکولر نیوکلیائی گریون والا ہے میڈولاری ریٹکولر نیوکلیائی سٹینڈ اپ اور شت ڈاؤن کے لیے دو ہیں VIP جب کوئی آتا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں سٹینڈ اپ VIP سے ویسٹیبولر نیوکلیائی اور پونٹائن ریٹکولر نیوکلیائی سٹ آن ربر میک روبرو سپائنل ٹریک اور میڈولاری ریٹکولر نیوکلیائی ان دونوں کی وجہ سے ہم بیٹھتے ہیں بیٹھنے میں ان کا امی پوٹنس ہے اور vip آتے تو سٹینڈ اپ یہ ٹریک ہے اب سمجھتے ہیں میکنیزم سپورٹ آف بوڈی اگنسٹ گریوٹی رول آف ریکٹیکولر اینڈ ویسٹیبولر نیوکلی آئی ریکٹیکولر نیوکلی آئی دو طرح کے ہوتے ہیں پونز میں پونٹائن اور میڈولا میں میڈولری ریکٹیکولر نیوکلی آئی جو پونٹائن ریکٹیکولر نیوکلی آئی ہے یہ پوسٹیریرلی لیٹرلی پریجنٹ ہوتا ہے اور یہ میڈ برین میں ایکسٹینڈ کرتا ہے جو میڈولری ریکٹیکولر نیوکلی آئی ہے یہ میڈیل سائیڈ پہ ہوتا ہے یہ پورے میڈولا میں رہتا ہے اور یہ وینٹرلی ہوتا ہے جو پونٹائن ریکٹیکولر نیوکلی آئی ہے پوسٹیریرل لیٹرل پونز میں ایکسٹینڈ کرتا ہے میڈ برین میں میڈولری ریٹگولر نیوکلئی میڈیل میڈولا میں ایکسٹین کمپلیٹ میڈولا جو پونٹائن ہے وہ ایکسائٹ کرتا ہے انٹیگریوٹی مسلس کو اور اس کی وجہ سے ہم سٹینڈ اپ ہوتے ہیں میڈولری ریٹگولر نیوکلئی انہیبٹ کرتا ہے انٹیگریوٹی مسلس کو جس کی وجہ سے سٹینڈ اپ نہیں ہم شیٹ ڈاؤن بیٹھا جاتا ہے تو یہ تو ٹرک ти کہ vip سٹینڈ اپ اور شیٹ آن ربر میٹ تو vip میں pa ہے اور sit on rubber mat mat میں me ہے vestibular nuclei ear کا کیا فنکشن ہوتا ہے ear کا main function hearing نہیں equilibrium ہے ear سے جو vestibular apparatus سے جو signal آتے ہیں وہ آتے ہیں vestibular nuclei میں vestibular nuclei میں جب signal آتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے یہ selectively control کرتا ہے excitatory signal کو جو کی anti-gravity muscles کو جاتے ہیں جو sensory signal vestibular apparatus سے آتے ہیں وہ آئیں گے vestibular nuclei پر یہ کیا کرتا ہے یہ selectively control کرتا ہے excitatory signal to different anti-gravity muscles تاکہ equilibrium maintain رہ سکے ear کا فنکشن equilibrium اس nuclei کی وجہ سے ہے vestibular nuclei یہ جو yellow والا ہے یہ association میں کام کرتا ہے pontine reticular nuclei vestibular nuclei association میں کام کرتا ہے pontine reticular nuclei یہ دونوں ہی کیا کراتے ہیں vip 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 becomes stand up تو anti-gravity muscles میں contraction کرائیں گے ان کو excite کریں گے اور اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں ان کا امپورٹنس ہے ان کی وجہ سے ہوتے ہیں آدمی stand up vestibular nuclei function in association with pontine reticular nuclei اس سے دو ٹریک جاتے ہیں spinal cord میں lateral and medial vestibular spinal track جو کیا excite کرتے ہیں anti-gravity muscles کو decerebrate animals developed spastic rigidity decerebrate کا مطلب یہ نہیں یہ کی cerebrum نکال دیا نہیں cerebrum تو ہے لیکن اس کے functions کو eliminate کر دیا کہیں پہ بھی cut لگاتے تھے brain stem اگرہ پہ تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ brain stem اور spinal cord کا کیا effect پوشچر پہ ایک موڈل ہوتا ہے decerebration کا serrington mode اس میں کیا کرتے ہیں mid brain میں اوپر ہوتے ہیں superior coliculi نیچے inferior coliculi superior coliculi سے نیچے cut لگاتے ہیں تو جو vestibular و cerebellar پاتھ ہوئے vestibular nuclei سے cerebellar میں جو پاتھ ہوئے جا رہا ہے وہ pontine اور medullary reticular nuclei یہ intact رہتے ہیں superior اور inferior coliculi جو ہے mid brain میں posterior surface پہ ہوتے ہیں پیچھے ان کا جو function ہوتا ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو eyes ہماری ہوتے ہیں اوپر اور ear ہوتے ہیں نیچے eyes سے جو reflex آتا ہے visual reflex function ہے superior coliculi کا اور auditory reflex ہے وہ related ہے inferior coliculi سے operation کے بعد دیکھا گیا cat میں کیا گیا تو rigidity develop ہوگئے rigidity کا مطلب ہے کہ muscle tone کا بڑھ جانا hypertonia extended limbs neck was also extended against gravity تو پتا چلا کہ tonic neck reflex بھی intact ہے لیکن جب cat کو دھککا مارا تو وہ اپنے آپ کو صحیح نہیں کر پائی could not try itself when pushed over کیونکہ cerebrum functions eliminate ہو چکے ہیں اس کا کوز پتا کرنے کے لیے sensory root کاٹ دی sensory root کاٹ دی تو کیا ایکٹیو stretch reflex of anti gravity muscles anti gravity muscles میں جو receptors say efferent arc efferent arc اور effector یہ stretch reflex hyper active ہو گیا تو اس کے وضے سے muscle tone بڑھ گئی اور کیا ہوا rigidity due to increased stimulation اور gama motor neuron ایک upper motor neuron اور lower motor neuron lesion اس میں ویڈیو بناوں گا اس میں ایک difference ہوتا ہے جب upper motor neuron lesion ہوتا ہے تو rigidity ہوتی ہے جب lower motor neuron میں lesion ہوا تو کیا ہوگا hypotonia یا flaccidity اس کا simple سا reason ہے کہ upper motor neuron inhibit کر رکھتے ہیں lower motor neuron جب upper motor neuron میں cut لگتا ہے تو lower motor neuron فری ہوجاتے inhibition سے اور رکھتے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ پتاجی اور پتر کا رشتہ بندن گھر میں جب پتاجی ہوتے ہیں تو بچے سیطانی نہیں کرتے ہیں بہت کم کرتے ہیں لیکن جب پتاجی گھر سے بہار گئے تو بچے بہت زیادہ سیطانی کرتے ہیں تو وہ یہاں ہوئے ہو رہا رہا ہے upper motor neuron inhibit یا فلاسی دیتی تو یہ main ڈیفرینس ہے باقی ڈیفرینس میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا normally کیا ہوتا ہے جو cerebral cortex ہوتا ہے وہ signal ریڈ نیوکلائی بیسل گینگلیا اور medullary reticular nuclei کو اس سے signal جاتے انٹی گریوٹی مسلز کو اور انبیشن کرا دیتا ہے sit on rubber mat rubber میں R سے red nuclei rubro spinal tract اور mat سے medullary reticular nuclei تو یہ دونوں انبیشن کراتے ہیں انٹی گریوٹی مسلز میں تا کہ ہم بیٹھ سگئے جب cerebral cortex سے signal آیا ہی نہیں تو انٹی گریوٹی مسلز میں انبیشن ہوا ہی نہیں تو pontine reticular nucleus over activity ہوتی اس کی اور rigidity develop ہو جاتی upper motor neuron lesion hypertonia rigidity example ہے lesion basal ganglia میں ہو گیا یا mid brain upper motor neuron have inhibitory effect on lower motor neuron upper motor neuron lesion lower motor neuron over file rigidity develop ہو جاتی vip stand rubber mat sit on rubber mat vip vestibular vip vestibular pontine reticular stand up excite کرتے anti gravity muscles sit on rubber mat rubro spinal and medullary reticular nuclei sit down inhibition करاتے anti gravity muscles میں تاکہ ہم بیٹھ سکیں ischemic decerebration decerebration کرنا surgical cut لگانا کئی پہ بھی brain brain stem میں کافی tough ہوتا ہے دوسرا method ischemic پیچھے سے دو vertebral artery جاتی پونٹو medullary junctions پہ مل کے بنا بیسلر آرٹری اگر اس کو بان دیں گے تو ischemia ہو جائے گا اس سے جو rigidity develop ہوتی ہے وہ alpha motor neuron direct stimulate ہوتے ہیں postural and locomotive reflexes of the core positive supportive reaction positive supportive reaction کا مطلب ہے جب کوئی decerebrate animal جمین پہ پاؤ رکھتا پڑتا ہے تو اس کے pressure پڑتا ہے foot پہ پہ پڑے گا تو limb extent ہو جائے گی تاکہ اس کا posture بنا رہے اور وہ گرے نا تو یہ positive supportive reaction اس کا circuit ہوتا ہے complex circuit in interneurone similar to flexor and cross extensor reflex اس کی ویڈیو motor reflex کے نام پہ cns کے playlist میں دیکھ لینا code right reflex code right reflex spinal animal کو side میں لیٹا ہے تو اس میں uncoordinated moment ہوگی تاکہ وہ کھڑا ہو اس کے تو یہ code right reflex third stepping and walking moment lumbar portion کو separate کر لیں spinal cord کا اور اگر بیچ میں longitudinal section بنا دے تاکہ دونوں طرف کے circuit spinal cord یا پھر دونوں میں کیا ہوتا extensor اور flexors muscles ہوتی ہیں ان میں oscillation ہوتا ہے back and forth وہ اگر sensory now cut ہو جائے تو بھی oscillations ہوتے رہیں ہیں foot pads سے sensory signal آ رہے ہیں اور joints میں ہوتے position sensor تو کافی important ہوتے foot pressure maintain کرنے میں اور frequency of stepping کو maintain کرنے میں pressure signal from foot pad and position sensation from joints ہوتے